یا ربی لکل حمدک ما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی نبیک ورسولک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظیما وقال عز وجل في مقام آخر یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان يأكل لحم اخیه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم صدق الله العظیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل العقدة من لسانه يفقه قولي اللہم الحمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمين محترم مکرم سمعین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کل شکر و سپاس حمد و سنا ہر طرح کی تعریف و تقدیس تسبیح و تحمید اللہ رب العزت کے لئے ہے جس نے ہمیں یہ توفیق بکشی ہے کہ ہم اس کے گھر میں حاضری دے سکیں اور اپنے اصلاح احوال کا معاملہ کر سکیں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلالت کے بقدر رحمتیں برکتیں سلامتیں نازل فرمائے حضور علیہ السلام کی ذاتِ علی صفات پر جنہوں نے اللہ کا کامل دین اس امت تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو نبی علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے متبعین سے جنہوں نے یہ تعلیمات آج ہم تک پہنچائیں محترم سامائین اولاں میں اہلِ حدیث یوت فورس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے کارکنان کے لیے اپنے ذمہ داران کے لیے اس طرح کے پروگرام جو ہے ان کا انعقاد شروع کیا ہے یہ بہرحال ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد محترم عمران ربانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مبارک محفل کے لیے مجھے مدعو کیا ہے ابھی ابتدان شیخ سمی اللہ شاہد صاحب اور مولانا سرفراز صاحب اور محترم عرفان اللہ صنائی صاحب ایک بات پر بہت شد و مجد سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنی جماعتی زندگی میں مل جل کر رہنا ہے ایک دوسرے کے بارے میں برے تصورات برے خیالات یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اپنے اندر پنپنے نہیں دینی ہیں اور نہ ہی اس معاملے کی ٹوہ میں رہنا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور حقیقتاً بات یہی ہے ہم جس چیز کے دعائی ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی ہے لا خیرو فی کثیر من نجواہم کسی طرح کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے جو بھی یہ کانہ پھوسی ہے سرگوشی ہے کسی طرح کی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے نمبر ایک جس میں صدقہ کا حکم دیا ہو او معروف یا جس میں نیکی کا بھلائی کا حکم دیا گیا ہو او اصلاح بین الناس یا تیسرے نمبر پر لوگوں کے مابین صلح صفائی کا معاملہ ہے اس حوالے سے سرگوشی کرنا جائز ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو بھی یہ معاملات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اختیار کرتا ہے فَسُوْفَنُؤْتِهِ عَجْرُ نَعْظِيمَةِ تو اللہ تعالیٰ اسے ان قریب بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا یاد رکھ لیجئے ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور وہی بات جو ابھی مولانا عبیداللہ صاحب نے فرمائی کہ ہم سمجھتے ہیں مانتے ہیں کہ ہم سچے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں انشاءاللہ اپنی دعوت کے معاملے میں تو شیطان نے سب سے زیادہ تنگ بھی ہمیں ہی کرنا ہے شیطان نے سب سے زیادہ درانے بھی ہمارے اندر ہی ڈالنی ہے شیطان نے سب سے زیادہ ہمارے بارے میں ہی فکر مند رہنا ہے کہ انہیں کس طرح اس مقصد سے ہٹایا جائے ان کے اندر سے کس طرح اخلاص ختم کیا جائے ان کے اندر کس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بجائے جاہو حشمت اہدہ مقام ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ حسرت ڈالی جائے ان تمام چیزوں کا خیال ڈالا جائے تو سب سے پہلے شیطان کہاں سے شروع ہوتا ہے سوے زن آپ کام کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں شیطان نے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ وہ بندہ تو کامے نہیں کر رہا ہے اسے اتنی عزت مل رہی ہے اسے اتنا وقار مل رہا ہے لوگ جو ہے کس طرح اس کے اردگرد ہیں میں صبح سے لے کے رات تک کھپ رہا ہوں مر رہا ہوں مجھے کوئی پروائی نہیں ہے میری نہ کوئی پروائی کر رہا ہے تو سب سے پہلا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے ہم یہ جدو جہود محنت یہ سب کی سب کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں اگر تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے وہی جو سورہ حجرات کے آیت آپ لوگوں کے سامنے دلاوت کی اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو بہت سی گمانوں سے بچو بے شک بہت سی گمان گناہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالے سے کیا فرمایا بدگمانی سے بچو سب سے جھوٹی بات بدگمانی ہوتی انسان کے اپنے اندر کی اختراہ ہے اور شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ تم بہت اچھا سوچ رہے ہو واقعی دوسرے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اب شیطان اس عمل میں کرتا کیا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کوئی جتنے بھی اخلاص سے کر رہا ہوگا اسے اس کا خلوص نظر نہیں آئے گا دوسرے نمبر پر یا ایوہ اللہ دین آمن اجتنیبو کثیر من الظن انہ بعض الظنی اس و لا تجسسو اس کا دوسرے سٹیپ کیا ہوگا آپ توہ میں رہنا شروع کر دیں گے دوسرے کی جاسوسی کرنا شروع کر دیں گے وہ کتنا کام کر رہا ہے وہ کتنا وقت جو ہے وہ جماعت کے لئے لگا رہا ہے کتنا وقت جو ہے وہ دعوت دین میں لگا رہا ہے اب اس سے نقصان کیا ہوا ہم جو دعوت دین کا کام کر رہے تھے وہ پسے پس چلا گیا جو میں دعوت دے رہا تھا جو میں دوسروں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بلا رہا تھا وہ اب میں نہیں بلا رہا ہوں اب میں اسی بندے کے ساتھ ہوں جس کی میں ٹوہم میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں وہ کتنا کر رہا ہے اور پھر اگر وہ کر رہا ہے تو میرے دماغ میں تو اس کے بارے میں برے اثرات آگئے منفی جذبات ابر آئے تو میں کیا کروں گا اس کے کام کو جو ہے وہ منفی بناتا جاؤں گا کہیں نہ کہیں روڑے اٹکاتا جاؤں گا اور تیسرا مرحلہ کیا ہوگا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضَا یہ وہ خطرناک معاملہ ہے جو ایک اجتماعی زندگی میں اگر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا تو اسے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کا شکار ہو جائے گا غیبت مت کرو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تمہیں لازمان کرہات آئے گی اس سے گھن محسوس کرو گے غیبت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں ایک انسان ہے اس میں برائی موجود ہے اور اس کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا ہے اب ٹوہ لگانے کا نتیجہ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا جاسوسی کرنا شروع کر دی کچھ نہ کچھ تو نکلے گا اب چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو اب یہ سب سے خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے اگر کوئی کارکن امیر کی ٹوہمے لگ گیا اس کے بارے میں جو ہے وہ مین میک نکالنے لگ گیا سمجھ لیں وہ اپنے مقصد سے دور ہو گیا وہ اپنے مرکز سے ہٹ گیا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے غائب ہو جاؤ گے افثانوں میں ڈھل جاؤ گے یہ معاملہ ہوگا پھر اب کیا ہوگا اس کی غلطیاں ڈسکس ہو رہی ہیں اس کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں اور بڑے اصلاحی معاملے میں شیطان اس میں سب سے بڑی ملمہ سازی کرتا کیا ہے کہ بھئی میرا مقصد ہرگز غیبت کرنا نہیں ہے میں تو غیبت کر رہی نہیں رہا ہوں میں تو صرف ایک بات جو ہے وہ اصلاح احوال کے لئے کر رہا ہوں وہ بالکل وہی معاملہ ہو جاتا ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا انہما نحنو مسلحون جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ وہ کہے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جناب ہم تو فکر مند ہیں آپ کے بارے میں اب کسی انسان کی غلطی دیکھ لی پتہ چل گیا ہمیں ہمارا دین کیا تلقین کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کے گناہ پر سطر پوشی کر لی ہیں چھپا جانا ہے جو بھی کسی مومن کا عیب دیکھے گا اسے چھپا جائے گا اللہ تعالی روز قیامت اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا یہ ہمیں کام سونپا گیا یہ ہماری سمت آ رہی ہے اب وہاں پر جماعتی زندگی میں شیطان کیا کروا رہا ہے ہم سے قیبت اور آگے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ بچ جاؤ اس چیز سے اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعبہ قبول کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے اب آتا ہے اس کا آگلا مرحلہ جو اللہ تعالی سورہ مجادلہ میں بیان فرما رہے ہیں یہ ہے وہ آخری سٹیج جس میں پارٹی ویدینہ پارٹی بنتی ہے ایک جماعت میں جماعت بن رہی ہے اب اس میں معاملہ کیا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی بسم اللہ والہ آخرہ اب اس میں معاملہ یہ ہو رہا ہے اب اس کی آخر سٹیج آ رہی ہے کہ پارٹی ویدینہ پارٹی بن رہی ہے ایک جماعت کے اندر دوسری جماعت ترتیب دے جا رہی ہے قرآن مجید میں اطلاع فرماتے ہیں سورہ مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالی جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب جانتا ہے سب سے پہلے اس فکر کو پختہ کیا گیا ہے تم کسی کے بارے میں سرگوشی کر رہے ہو کانہ پھوسی کر رہے ہو کسی کی برائیاں بیان کر رہے ہو جماعت کے اندر تم ایک اور جماعت کھڑی کر رہے ہو تم یہ اپنے ازہان سے اپنے قلوب سے محف کر بیٹھے ہو کہ اللہ کو نہیں پتا ہے سب سے پہلے اس سبق سکھایا گیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ بخو بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے مگر ان میں چوتھا اللہ تعالی ہوتا ہے اور پانچ سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے چاہے جتنے بھی کم ہوں وَلَا أَكْسَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا چاہے کم ہو یا زیادہ ہو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہو ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر وہ روز قیامت ایک ایک عمل کے بارے میں بتا دے گا ایک ایک عمل کے بارے میں کوئی ایک چیز بھی چھپی نہیں رہے گی کوئی ایک بات چھپی نہیں رہے گی کوئی ایک سرگوشی چھپی نہیں رہے گی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم سرگوشیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نوٹ نہیں کر رہا ہے ہمارا دین تو اس قدر دین فطرت ہے اس قدر دین فطرت ہے اس قدر دین فطرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں بیٹھے ہو اگر دو آدمیوں نے سرگوشی کرنی ہے پہلے تیسرے سے اجازت لو پھر سرگوشی کرو کیوں شیطان اس سرگوشی کے ذریعے ان کے دل میں وسوسہ انگیزی کرتا ہے کہ بھئی ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے اگر اجازت ہے تو کر لے یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے اور کہاں ایک ایسی جماعت جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر چل رہی ہے اور اس کا مقصد و منشہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی حفاظت ہے اس کی دعوت و تبلیغ ہے اور اپنی زندگیوں میں اسے لاغو کرنا ہے دوسروں کے لیے ایسی راہ فرہم کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں اس کے مطابق گزاریں وہ جو ہے یہ عمل کریں گے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں اب یہ وہ منافقین کی بات ہو رہی ہے ایک بات بہت اچھے سے یاد رکھ لیں قرآن مجید سے ہم یہود نصارہ منافقین مشرقین یہ صرف نام اٹھا دیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہیں ہم میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کردار نظر آ رہا ہوگا اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں جو ہے وہ سرگوشی سے منع کیا گیا تھا اور وہ پھر وہی کام کر رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا وَعَتَنَاجَوْنَا بِالْعِسْمِ وَلْعَدْوَانِ وَمَاسِعَدِ الرَّسُولِ اور وہ سرگوشی کس بات کی کر رہے ہیں کیا کہانا بھوسیاں کر رہے ہیں گناہ کی زیادتی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آج ہم سب اپنی معاشرتی اور جماعتی زندگی دیکھ لیں کیا ہماری سرگوشی یہی نہیں چل رہی ہوتی ہیں اس شخص کو نیچہ دکھانا ہے لیک بولنگ چل رہی ہوتی نہیں چل رہی ہوتی ہے وہی بات جو محترم امیر صاحب نے کہی ہے کہ بلکل ہمارا وہی معاملہ ہوتا ہے جو عام جماعتوں کا ہوتا ہے جو دین کے دعائیان نہیں ہوتے ہیں بلکل ہمارا وہی معاملہ ہوتا ہے لیک بولنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے پر کیچڑ اشالے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر بلکل ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وہی جماعت ہے جو اس زمانے میں جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دعوت کو لے کر چل رہی ہے وَإِذَا جَاؤُكَ حَيُّكَ بِمَعْلَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ان الفاظ میں دعا دیتے ہیں جن الفاظ میں اللہ نے سکھا ہی نہیں ہیں اللہ نے کیا سکھایا ہے جب بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آگے کیا کہو گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ بدبخت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سلام علیکم ماذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت وارد ہو نقلِ کفر کفر نہ باشت اب شیطان جو ہے وہ انہیں آگے سے اندر سے کیا بڑھاوہ دے رہا ہے وَيَقُولُنَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعْزِبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ شیطان کیا بڑھاوہ دے رہا ہے کہ بھئی اگر اللہ کے رسول ہوتے تو جو تم نے ابھی بکواس کی ہے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضول الفاظ بولے ہیں تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا مطلب مآذ اللہ مآذ اللہ یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے وَيَقُولُنَ فِي أَنفُسِهِمْ اپنے اندر ہی اندر کہتے ہیں لَوْلَا يُعْزِبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ جو ہم نے ابھی کہا ہے اللہ نے اس پر ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا حَسْبُهُمْ جَهَنَّم ان کے لئے جہنم ہی کافی ہے يَسْلَوْنَا وہ ان کا ٹھکانہ ہے وَبِئِسَ الْمَسِيرُ بَهُتْ بُولَا ٹھکانہ ہے اب آگے جو ہے وہ ہمیں آخری ہدایت دی جا رہی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَانُوا اَيْا اِمَانْ وَلُوْ اِذَا تَنَاجَئِتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ اے ایمان والو اگر تمہیں سرگوشی کرنی ہے اگر تمہیں خسر خسر کرنی ہے تو تم نے تین عامال سے بچنا ہے ان کے حوالے سے خسر خسر نہیں کرنی ہے سرگوشی نہیں کرنی ہے وہ کیا ہیں سب سے پہلی چیز گناہ کے حوالے سے دوسرے نمبر پر زیادتی کے حوالے سے کسی مسلمان کا حق چھیننے کے حوالے سے اور تیسرے نمبر پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے حوالے سے تم نے سرگوشی نہیں کرنی ہے اگر کرنے کی ضرورت پیش آگئی اشد ہے کس بارے میں کرنی ہے وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالْتَقْوَى سرگوشی کرو ضرورت ہے تو لیکن صرف دو کاموں کے معاہ نیکی اور تقویٰ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو سورہ وقرہ میں تعاونُ عَلَلْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ دعاون کرنا ہے دیکھئے انسان ہے اصلاحِ احوال کی ہم ایک جماعت میں چل رہے ہیں ہمارا یہ دعاوہ ہے بلکہ صرف دعاوہ نہیں ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ صحیح دعوت ہے ہم اسی کی دعوت دے رہے ہیں تو اصلاحِ احوال کی فکر ایک دوسرے کو ہوتی ہے وہ کس طرح کرنی ہے بیچ پہ ملپ میں ٹوک دیں گے نہیں اسے پاس جائیں گے سمجھائیں گے فکر مند ہوں گے دعا کریں گے نہیں آپ کی یہ غلطی ہے اس کی اصلاح کر لیجئے ہمارے حوالے سے کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیے انشاءاللہ دامے درمے سخنے قدمے آپ کے ساتھ ہیں یہ معاملہ ہے اگر تمہیں سرگوشی کرنی ہے اصلاحِ احوال کرنی ہے تو دو معاملات میں ہیں نیکی اور تقویٰ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے بس یہ وہ کچھ گزارشات ہیں جنہیں ہم جماعتی زندگی میں چلتے چلتے بساوقات محف کر جاتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور شیطان ہمیں جو ہے وہ یہی سے جو ہے وہ لے کر ان حراف کی راہوں پر چل پڑتا ہے اور ہمارے اندر بدلے میں مایوسی دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ غلط فہمی اور وہ تمام کے تمام جذبات و احساسات پیدا ہوتے چل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم من احییتہو مننا فاحییہی علی الاسلام اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر زندہ رکھنا ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان اور اے اللہ جب موت دینا تو حالت ایمان میں موت دینا اقول قولی هذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین واستغفره انہو والغفور الرحیم